ملتا ہے جس سے دوبارہ ایمان فروضہ ہوتا ہے یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے صاف سن لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس کے پاس اور چین کے پاس طاقت ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج و پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے حالات نہیں بدل سکتے تو خدا کی قسم تم کافی ہو تم مشرک ہو تمہارا ایمان صلح ہو چکا ہے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہو تلواروں کے نیچے بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دھانے پر کھڑے ہو تب بھی ایک منٹ کے لیے مست سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت طاقت اللہ کے ہاتھ میں جس وقت اللہ چاہے گا جس وقت جس وقت اللہ چاہے گا جیسا چاہے گا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے افسوس کے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن تراوی میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویز کی کتاب ہے گنڈوں کی کتاب ہے جھاڑ بھوک کی کتاب ہے یہ صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے قرآن دستور ہے قرآن قانون ہے قرآن ہدایت نعمہ ہے قرآن بشارت ہے قرآن ایک روشنی ہے قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے قرآن سکینت ہے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے قرآن موجزہ ہے